اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجربہ کیا گیا اس تجربے کے نخصانات پاکستان کو اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ میں اتنے نخصان کسی اور تجربے سے نہیں ہوئے جتنے کہ اس تجربے سے ہوئے ہیں اب صورتحال یہاں تک خراب ہو چکی ہے کہ پاکستان کے بیرون ممالک کے اندر سفارت خانے بند ہو گئے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں بچے ہیں اور پچھلے پانچ دنوں سے کراچی بندرگاہ پر سیکڑوں کنٹینر وہ پھنسے ہوئے ہیں کے لیے حکومت پیسے نہیں دے رہی ہے یعنی جن تاجروں نے وہ کنٹینر مگوائے ہیں وہ پیسے اپنے حکومت سے بینکوں سے لینا چاہتے ہیں لیکن حکومت پیسے نہیں دے رہی ہے اب میرے سامنے اس وقت یہ خاجہ سعاد رفیق کا یہ بیان موجود ہے جس میں خاجہ سعاد رفیقی کہتے ہیں کہ جو ادارے میرے پاس ہیں وہاں تنخواہ اور پینشن کے پیسے نہیں ہیں یعنی حکومتی وزراء اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے اور یہ لوگوں کا مائنڈ بھی بنا رہے ہیں ذہن بھی بنا رہے ہیں کہ کسی طرح سے لوگ تسلیم کریں کہ ہاں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں لہٰذا پاکستان کے اساسے بیچنے کے لیے لوگوں کا ذہن بنایا جائیں اور آج پاکستان کے اندر یہ خبریں صبح سے چل رہی ہیں کہ امریکہ میں روزویلٹ ہوتل کو بیچا جا رہا ہے اور پاکستان کے سفارت خانے کو بیچا جا رہا ہے اب پاکستان کے اندر جو معاشی طور پر تباہی ہے اس تباہی کی وجہ سے جو پاکستان کا خزانہ ہے وہ خالی ہوا ہے اور جن چوروں نے ڈاکوں نے خالی کیا ہے خزانہ ان کی حالت دیکھیں یہ میرے سامنے ایک روپورٹ ہے اس روپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے امپورٹڈ حکومت میں یعنی امریکہ کی رجیم چینج اپریشن کے بعد جو امپورٹڈ وزیر خارجہ بنے آصف زرداری کے بیٹے بلاول زرداری انہوں نے پچھلے آٹھ مہینوں میں پاکستان کے قومی خزانے سے ایک عرب پچتر کروڑ روپیہ بیرون ملک دوروں پر خرچ کر دیئے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایک عرب پچتر کروڑ روپیہ پاکستان کا وزیر خارجہ پاکستان کی غریب عوام کے بیرون ملک دوروں پر ایاشیوں پر اڑا رہا ہے اور ابھی چند دن پہلے بلاول زرداری نے ایک جوتہ پینا ہوا تھا اس کی قیمت پینتیس سو ڈالر تھی جو تقریباً آٹھ لاکھ سے بھی زائد بنتی ہے اور وہ پاکستان کے پیسوں سے انہوں نے وہ جوتے خریدے ہوئے تھے اب یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ بلاول زرداری نے اب تک پینتیس ملک کے دورے کیے ہیں دوروں پر ایک عرب پچتر کروڑ روپیہ خرچ ہوئے ہیں یہ تفصیلات جو عمران خان کی جماعت کے قائد حضب اختلاف ہیں سندھ میں حلیم عادل شیخ انہوں نے یہ بتائی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بلاول زرداری نے دورے کیے ہیں وہ صرف اپنی نوکری پکے کرنے کے لئے کیے ہیں اب وہ امریکہ تیسری چوتھی مرتبہ جا رہے ہیں اب وہ قوم کے خزانے سے جا رہے ہیں ایک طرف پاکستان کے اندر پیسے نہیں ہیں اور دوسری طرف ان کی یاشیہ ہیں پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے آٹھ مہینوں میں نوے کے قریب تو انہوں نے وزراء بنائے ہیں ان کو خوب نوازہ ہے جی بھر کر انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے چنانچہ جو بارہ سو ارب روپے کا این آر او ٹو دیا گیا یہ کہنے کو تو عمران خان بارہ سو ارب روپے کہتے ہیں لیکن یہ بارہ سو ارب نہیں ہیں یہ دھائی ہزار ارب روپے سے بھی زائد کا این آر او پڑا ہے کیونکہ تیس ارب ڈالر تو پاکستان کا نقصان ہو گیا ہے ڈھائی تین ہزار ارب روپے کا پاکستان کو یہ این آر او ٹو پڑا ہے امریکہ کا رجیم چینج اپریشن پڑا ہے اب میرے سامنے یہ کوئی رپورٹ ہے کہ نیب ترامیم کے بعد پاکستان کرپشن رینکنگ میں سو نمبر نیچے چلا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کا بیان ہے یعنی جو نیب ترامیم ہوئی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کرپشن میں سب سے بڑا اور سب سے بڑا ملک بن گیا ہے یعنی کرپشن پاکستان میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے کرپشن حلال ہو گئی ہے جتنی مرضی چاہے کرپشن آپ کرو اب پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان حالات کی وجہ سے جو خاموش مجاہد ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ جو پاکستان کے وفادار لوگ ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کو ریورس کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے چنانچہ ناظرین اکرام اب ریجیم چینج اپریشن کو ریورس گیر لگنا شروع ہو چکا ہے امپورٹڈ سرکار کو کہہ دیا گیا ہے کہ بوریا بستر باندھو چونکہ ان کو پتہ ہے ہماری حکومت جانے والی ہے اس لیے یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے خزانے کو لوٹ رہے ہیں اور اپنے لیے مفادات سمیٹ رہے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی ڈنڈا نکال لیے ہیں اور سپریم کورٹ نے جو این آر او ٹو میں نیب ترامیم ہوئی ہیں انہ کو ختم کرنے کی ایک طرح سے نوید سنا دی ہے بتایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو کیس لگا ہوئے ہیں عمران خان کی جماعت کی جانب سے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف یہ جو پیٹیشن ہے وہ فائل کی گئی تھی جس کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوئے ہیں اور اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ تو مکمل نہیں ہے اور آدھی پارلیمنٹ اپنی مرضی کی نیب ترامیم کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو این آر او دیتی ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے انہیں ترامیم کو واپس کرنے کا اندیا دیا گیا ہے اگر یہ سپریم کورٹ کے اندر نیب ترامیم واپس ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہباز شریف جیل جائے گا ہمسہ شہباز جیل جائے گا مریم نواز جیل جائے گی اور اسی طرح سے جتنے چور اور ڈاکو وہ ریلیز ہوئے ہیں ان کو سزائیں ہوگی وہ الگ بات ہے کہ جب تک شہباز شریف ہے حکومت کی اندر ہے ممکن ہے اسے جیل نہ بھیجا جائے لیکن عمران خان نے واپس آنا ہے اور عمران خان واپس آ کر ان کو جیل بھیجیں گے اور ان کے جو سہانے خواب ہیں وہ ٹوٹیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اینارو دیا اور انہوں نے پاکستان کا پیسہ بے دردی سے لوٹا جو کچھ پہلے لوٹا تھا اس سے ڈبل اب انہوں نے آ کر لوٹا ہے ان دونوں کا احتساب ہوگا اور اب کوئی طاقتور شخص بھی درمیان میں حائل نہیں ہوگا بلکہ سپریم کورٹ کے اندر تو بقاعدہ یہ ریمارکس آ رہے ہیں کہ بقاعدہ جو جسٹس منصور ہیں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کیا عمران خان جو پاکستان کے ریٹائر فوجی ہیں کے حوالے سے کہ ان کے کیسے نہیں سنے جا سکتے ہیں تو کیا ان کے وہ حامی ہیں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان نے گرین سگنل دیا ہے کہ سب کا محاسبہ ہونا چاہیے چاہے کوئی عام شہری ہو چاہے کوئی سیاستدان ہو چاہے وکیل ہو چاہے صحافی ہو چاہے کوئی جرنیل ہو اس کو بھی اسی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے جیس طرح سے باقی شہریوں کے ساتھ قانون ہے چنانچہ ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں صحابق آرمی چیف جنرل باجوا کے اوپر بارہ عرب روپے کرپشن کا الزام ہے کہ انہوں نے بارہ عرب روپے کرپشن کی یہ مختلف میڈیا پر یہ رپورٹیں آ چکی ہیں تو اسی طرح سے صحابق آرمی چیف جنرل کیانی کے اوپر بھی یہی الیگیشن ہے یہاں تک کہ جنرل رہیل شریف کے اوپر بھی تو اب جتنے بھی جرنیل ہیں جتنے بھی اہددار ہیں چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہوں ان کے اساسے اگر آمدنی سے زائد ہوں گے ان کے خلاف یہ کیسز ہوں گے اور دوسری طرف ناظرین اکرام خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان نے اسمبلیوں کو جو تحلیل کرنے کا اعلان کیے ہیں بیس دسمبر سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی کاف لیگ کی ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہیں چہدری پرویس الہی اور مونس الہی کی عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہمیں چاہے نقصان ہو یا نہ ہو ہم نے ہر حال میں اسمبلیاں توڑنی ہے اور الیکشن کی طرف جانا ہے اگر ہم خاموش رہے اور اسی طرح سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو جو کچھ تباہی ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ تباہی ہوگی تو اب ایمپورٹڈ سرکار کے لیے بڑی پریشانی ہے وہ پارلیمنٹ سے غائب ہیں اور پارلیمنٹ کے اجلاس وغیرہ بھی نہیں ہو رہے ہیں یہاں تک کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں پیپس پارٹی کے لوگ ہیں وہ ملک سے باہر بھی جانے لگے ہیں ملک سے باہر جانے کے لیے ان کے دورے شروع ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے پارلیمنٹ لوجز ہیں وہاں بھی تالے لگنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ پتہ ہے عمران خان واپس آ رہا ہے کیونکہ پتہ ہے اب ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں کچھ لوگ اب بھی ہیں سیٹ اپ میں جو پسے پردہ امپورٹڈ سرکار کو سپورٹ کر رہے ہیں سہولت کاری کا رول پلے کر رہے ہیں لیکن عوام اور پاکستان یہ سب کچھ ایک طرح سے ہیں یعنی عوام بھی اس وقت پس رہی ہیں اور پاکستان بھی تباہ ہو رہا ہے اور جو لوگ اس پاکستان کے محافظ ہیں وفادار ہیں ان کو اب یہ ملک سنبھالنا ہے لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ ملک کسی بھی صورت ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا جن کی وجہ سے ملک کے اندر تباہی آئی ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدیوں سے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ